السلام علیکم ڈیر سٹیوینٹس آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے یونٹ کے بارے میں کہ یونٹ کو ہم کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حسنہ آپزائی ہوتی رہے سٹیوینٹس سے پہلے ہم نے درائی مینیو کے بارے میں پڑھا کہ درائی میں کون کون سی کمانڈ ہوتی ہیں کون کون سی کمانڈ کیسے کیسے یوز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے سارا موڈیفکیشن کے بارے میں پڑھا موڈیفائر ٹول بار کے بارے میں پڑھا کہ موڈیفائر میں کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ کس طرح سستعمال ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں پر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ بہتر سے بہتر آٹوکیٹ سیکھ سکیں آج ہم پڑھیں گے یونٹ کو اور یونٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ کی اوپر کام کرتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں کوئی بھی ٹرائنگز بناتے ہیں تو اس سے پہلے یونٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کو بتانا ہوتا ہے آٹوکیٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کام میٹرز میں کرنا چاہتے ہیں یا فٹ انچز میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یونٹ کو استعمال کیا جاتا ہے یونٹ کو استعمال کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مینیو میں سے فارمٹ کی اوپر کلک کریں اور یہاں پر یہ یونٹ کی اوپر کلک کریں تو ہمارےiałem نے ایک ڈائلوگ بکس اوپن ہو جائے گا یا ہم کمانڈ پرامٹ کی اوپر UN لکھ کر انٹر کریں تو ہمارے پاس یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے جو ہی ہم UN لکھ کر انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ڈالاؤگ بکس اپن ہوتا ہے اور یہ ہے ڈرائنگ یونٹ کے نام سے اس کے اندر جو سب سے پہلے ہے وہ لیندھ ہے ہم یہ سارے جتنے بھی اس کے اندر سیٹنگز ہیں اس کو پڑھیں گے پہلے ہم پڑھتے ہیں لیندھ کو لیندھ کے اندر جو پہلا ہے وہ ٹائپ ہے کہ آپ کس ٹائپ کی یونٹ لینا چاہتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آرکیٹریکچل ہے دیسیمل ہے انجنیرنگ ہے فریکشنل ہے اور سائنٹیفک ہے ہمارا کام جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ آرکیٹریکچل سے یا دیسیمل سے ہوتا ہے انجنیرنگ میں بھی اپنا ایک ٹائپ ہے لیندھ کی پھر فریکشنل بھی ہے سائنٹیفک بھی ہے لیکن جو زیادہ یوز ہوتا ہے وہ آرکیٹریکچل یا دیسیمل ہوتا ہے آرکیٹریکچل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فٹ انجز والا جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ architecture میں کرتے ہیں اور decimal کے اندر ہمارا جو millimeter centimeter والا جو کام ہوتا ہے وہ decimal میں ہوتا ہے اگر ہم foot edge میں کرنا چاہیں تو architecture کو select کریں تو ہمارے پاس اگر آپ یہ نیچے insertion scale میں دیکھیں تو یہ inches اس نے automatically لے لیا ہے automatic میں پھر ہم اس کو یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس precision ہوتا ہے precision میں کیا ہے کہ ہم کونسی scale رکھنا چاہتے ہیں zero foot جیسے zero foot سب سے پہلے zero foot to zero inch ہے zero foot to one over two inch ہے zero foot to one over four inch ہے zero foot to one over eight inch ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی precision ہوتی ہیں کہ ہم نے کونسی scale رکھنی ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ zero foot one over eight inch ہوتی ہے ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ decimal ہے decimal کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کام اپنا میٹر میں کرنا چاہے میلی میٹر میں کرنا چاہے سینٹی میٹر میں کرنا چاہے تو ہم یہاں سے اس کی اوپر select اس کو select کرنے کے بعد ہم اپنا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا میٹر سینٹی میٹر اور میلی میٹر میں کر سکتے ہیں تو اس پریسٹرنز کے اندر بھی units ہیں کہ point کے بعد کتنی ولیوز آئے تو اس طرح سے وہ ہم اس کو select کر سکتے ہیں جو زیادہ ہوتا ہے وہ zero point zero zero مطلب کہ دو والا ہی اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو انسرشن سکیلز ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر یونٹس جو سکیل انسرٹ کنٹینٹس ہیں کہ ہم کس میں کس یونٹ میں کام کر رہے ہیں انچ میں کرنا چاہتے ہیں فیٹ میں کرنا چاہتے ہیں مائلز میں کرنا چاہتے ہیں ملی میٹرز میں سینٹی میٹر میٹر کلومیٹر مایکرو انچز مائلز یارڈ تو ہم نے مختلف کوئی بھی ایک یونٹس لیکٹ کرتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا کہ کم سے کم جو چھوٹی سے چھوٹی یونٹ ہوگی اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی جب یونٹس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ بہتر سے بہتر اور چھوٹی سے چھوٹی یونٹ کو لیتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی پیمائش کو لیتے ہوئے بہتر سے بہتر آپ کو ڈرینگ بنا کے دے گا جیسے ہمارے پاس میٹرز کے اندر جو ہے وہ میلی میٹر سب سے چھوٹا ہے تو ہم ملی میٹر لیں گے تو جتنی بھی یہ پیماشہ لے گا وہ ملی میٹر میں لے گا اگر ہم سینٹی میٹر کو سلیکٹ کریں گے تو جتنی بھی پیماشہ وہ لے گا وہ سینٹی میٹر میں لے گا اگر ہم میٹرز میں سلیکٹ کریں گے تو جتنی بھی پیماشہ وہ لے گا میٹر میں لے گا جیسے ہم ایک لائن لگاتے ہیں تو ایک لائن لگائیں گے تو اس کے لئے جب میں ایک لکھ کر انٹر کروں گا تو وہ ایک میٹر کی لائن لگائے گا اگر میں سینٹی میٹر میں سلیکٹ کرتا ہوں تو جب میں ایک لکھ کر انٹر کروں گا تو وہ سینٹی میٹر لے گا اگر میں میلی میٹر کو سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ جب میں ایک لکھ کر انٹر کروں گا کوئی بھی لائن لگانے کے لیے ایک لکھ کر انٹر کروں گا تو وہ ایک میلی میٹر کے لائن لگائے گا اگر میں انچ کرتا ہوں تو انچ کی لگائے گا اگر فیٹ کرتا ہوں تو فیٹ کی لگائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جو مختلف قسم کے سارے کے سارے آپشنز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا آپشن ہے وہ اینگل کا ہے اینگل کے اندر کہ ہم کس اینگل میں اپنی یہ یونٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یونٹ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہل جو ہے ڈیسیمل ڈگری ہے پھر ڈگری منٹ سیکنڈز ہے پھر گریڈ ہے پھر ریڈین ہے اور پھر سرویر یونٹ ہے ڈیسیمل ڈگری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس اس ڈگری کے اندر ہمارے پاس ہم ڈگریز لگاتے ہیں ڈگری لگا گئے دیتے ہیں ہمیں کتنی ڈگری پہ لائن لگانے کس ڈگری پہ رہ کر ہم نے کام کرنا ہے جیسے اگر میں یہ ڈائریکشن کی اوپر کلک کروں تو آپ دیکھیں ایسٹ کی اوپر 0.00 ہے نارت کی اوپر 90.0 ہے ویسٹ کی اوپر 180.0 ہے ساؤت کی اوپر 270 ہے اور ہمارے پاس جیسے ایسٹ کی اوپر 360 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو زمین کو چار اسوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس میں مختلف جو طریقے استعمال کی گئے ہیں تین طریقے استعمال کی گئے ہیں تو اس طریقوں میں سے ایک ہمارے پاس جو ڈیسیمل ڈگری والا ہے ڈگری والا وہ ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ہوتا ہے وہ ڈگری منٹ سیکنڈز ہوتا ہے کہ ڈگری منٹ سیکنڈز میں اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو ڈائریکشن میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں east جو ہے وہ 00 ڈگری پہ ہوتا ہے جو نارت ہے وہ 90 ڈگری 0 منٹس پر ہوتا ہے west جو ہے وہ 180 ڈگری 0 منٹس پر ہوتا ہے south جو ہے وہ 270 ڈگری 0 منٹس پر ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی ہمارے پاس چھوٹی یونٹس آ جاتی ہیں ڈگری ہمارے پاس جیسے 60 منٹ کی ایک پل ایک ڈگری ہوتی ہے 60 سیکنڈ کی ایک پل ایک منٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسے ہمارے پاس گھڑی کے اندر ہوتا ہے تو سیم وہی طریقہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی یونٹ ہے وہ گریڈ ہے تو ہمارے پاس گریڈ کے اندر بھی زمین کو 400 میں تقسیم کیا گیا 100-100 گریڈ کے اوپر تقسیم کیا گیا جیسے east میں 0.00 ہے منٹس کے اندر 100 گریڈ ہے پھر west میں 200 گریڈ ہو جاتا ہے پھر south میں 300 گریڈ ہو جاتا ہے اور پھر east پہ دوبارہ سے 400 گریڈ ہو جاتا ہے تو ہم گریڈ میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آگئے ریڈین ہے ریڈین میں کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو پائی کی صورت میں تقسیم کیا گیا ہے پائی کے اندر جیسے ہمارے پاس east کے اندر 000 ریڈین ہے north کے اندر 1.57 ریڈین ہے جیسے جس کو ہم 1 over 2 پائی کہہ سکتے ہیں پائی over 2 کہہ سکتے ہیں مطلب کہ آدھی پائی west کے اندر 3.14 ریڈین ہے مطلب پوری ایک پائی ہے اور south کے اندر پھر وہ 3 over 2 پائی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پھر east کے اندر 0 ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ریڈین کے اندر بھی اس کو ڈگری کو angles کو لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ہے وہ سرویر یونٹ ہے سرویر یونٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو north east کے ذریعے ہم کرتے ہیں جیسے east کے اندر east north کے اندر north west کے اندر west south کے اندر south تو ہم نے جس کو coordinate ہم کہتے ہیں north کے coordinate east کے coordinate west کے coordinate south کے coordinate تو اس طرح سے ہم اس کو select کرتے ہیں جو زیادہ use ہوتا ہے وہ decimal degree ہی use ہوتا ہے اس کے بعد یہ clockwise ہے یہ clockwise کیا ہے کہ یہ اس کو clockwise یہ ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ anti clockwise پڑھ رہا ہے anti clockwise مخالف گلیوار سمت پڑے گا اگر میں اس کو check on کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس اس کو پھر clockwise اب پڑے گا جیسے گھڑی چلتی ہے جس سائٹ پہ 1,2,3,4,5 کی طرف جیسے جلتی ہے تو اس طرح سے clockwise کی degreeوں کو پڑے گا تو آج کے لیے اتنا ہی یہ drawing units ہیں جس کو ہم نے سیکھا ہے جو ہم زیادہ use کرتے ہیں اگر ہم سارا کام fit میں کریں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر یہ سیکھ رہے ہیں یا انڈیا کے اندر تو زیادہ fit میں ہوتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اور انہاں ہمارے پاس ایشیا اس کے اندر زیادہ fit میں کام ہوتا ہے تو architecture کو یہاں سے لے لیں اور یہاں سے جو ہمارے پاس precision ہے اس کو 1.8 inches لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے اندر inch لے لیں کیونکہ inch ہمارے پاس fit کے اندر inch جو ہے وہ چھوٹی unit ہے جو بھی ہم اس کو اپنا command دیں گے تو وہ ساری کی ساری inches ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں next class میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے گا اللہ نیگے بان